الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ ماشاءاللہ آج ایک بار پھر کھاریاں میں اس عظیم و شان سنت و بھر اجتماع اور محفل ناد میں شرکت کا موقع مل رہا ہے اور واقعی جس محبت کے ساتھ شاید بھائی اس محفل کو سجاتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں اللہ ان کو ان کے بوری ٹیم کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور جب بھی آتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے بسے میرے لیے بڑا یونیک ہے کہ رات کے اس وقت پنجاب میں اور وہ بھی ایک بہت بڑا شہر نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپ نظر آ رہے ہیں اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے سچی بات یہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ہم آتے نہیں ہیں اللہ کی رحمت جن پر ہوتی ہے وہ بلائے جاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں اور یاد رکھئے آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم ناد کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خاتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کی محفلوں میں اجتماعات میں آتے ہیں اور اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اچانک موسم بھی تبدیل ہوا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوایاں چلنے لگ گئی ہیں سبحان اللہ سیدی اللہ حضرت کا ایک وہ شیر یاد آ رہا ہے اللہ حضرت بھی کمال کی ہستی ہے جب بھی کوئی نئی چیز ایسا لگتا ہے ان کی لائف ایسے گزری ہے کہ جب انہوں نے زندگی میں کوئی خوبصورت چیز دیکھی ہے کوئی پیاری چیز دیکھی ہے انہیں اپنے آقا ہی کی یاد نے ستایا ہے جو فنافر رسول کے مرتبے پر ہونا وہ پھول دیکھے تو آقا یاد آئیں وہ سورج دیکھے تو آقا یاد آئیں وہ چاند دیکھے تو آقا یاد آئیں وہ آسمان دیکھے تو آقا یاد آئیں وہ تارے دیکھے تو آقا یاد آئیں ایسا لگتا ہے اللہ حضرت نے بھی کوئی بہت اچھی مہکی ہوا اور پھولوں کے اندر بو سونگی ہوگی تو اللہ حضرت نے ہم پھول سونگے کہتے ہیں کتنا مہک رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے مگر عاشق کا انداز دیکھیں وہ کہتے ہیں کیا مدینے سے سوا آئی کہ ہے پھولوں میں آج کیا مدینے سے سوا آئی کہ پھولوں میں ہے آج ایک نئیبو بھیلی بھیلی پیاری پیاری واہ ہوا یہ وہ عشق کا لیول ہے کہ پھول سونگر بھی مدینے کی ہوا یاد آ رہی ہے ایک شاعر لکھتے ہیں نا بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں معاتر ہے بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں معاتر ہے سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوگی جنگوں سے مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے تو کوئی بائید نہیں کہ سبز گمبد کو چومنے والی ہوا چل رہی ہوگی اللہ کریم اس محفل کے صدقے ہم سب کو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیف فرمائے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں ایک بہت پیارا کال صحابہ اکرام کا کہ صحابہ اکرام علی کو دوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی جگہ بیٹھ کر نبی پاک پر درود پڑھتا ہے اس درود سے ایک ایسی محق نکلتی ہے دیکھیں میں اور آپ بھی عطر لگاتے ہیں اور عطر لیتے وقت ایک ہماری کمنہ کیا ہوتی ہے کہ ہم عطر والے کو کہتے ہیں اور ایسا عطر دینا ذرا دور تک خوشبو جائے اور دیر تک خوشبو رہے لانگ لاسٹنگ ہو اور ذرا فرگرنس اس کی جو ہے وہ دور تک جائے اب دیکھو آپ صحابہ کہتے ہیں جب بندہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے تو اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ فرشتے آسمان پر اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں بندہ زمین پر درود پڑھتا ہے آسمان پر فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ نبی پاک کا امتی کہیں بیٹھ کر اپنے آقا کو یاد کر رہا اب ذرا غور کیجئے نبی پاک کے ذکر میں اتنی محق ہے اب جو بندہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے تو پھر اس کی زندگی محق اٹھے گی اس کی قبر محق اٹھے گی اور کیوں نہ محقے پیارے آقا خود کتنے معتر ہیں خود کتنے معمبر ہیں نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو کا عالم یہ ہے لوگ دنیا میں آج کل پتہ نہیں کوئی کس کا فین بن جاتا ہے کوئی کس کا دیوانہ بن جاتا ہے مگر سچ بتاؤ تم جس سے بھی دنیا میں محبت کرتے ہو جس کے بھی فین بنے ہوئے ہو عجیب عجیب کھلاڑیوں کے تو جناب اداکاروں کے تو کس کس کو فالو کرتے ہیں لوگ مجھے بتاؤ تم جس کے دیوانے ہو جس کے فین ہو بتاؤ اس کے پسینے سے بو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے میں آپ کو اس نبی کی بات بتا رہا ہوں میرے آقا کی خوشبو کا عالم یہ تھا آج میں اور آپ جیسے ابھی ہم آ رہے تھے تو لوکیشن منگوا لیتے ہیں راستہ پالوم کرنے کے لیے ایک نیوگیشن سسٹم ہے آج کل گوگل میپ کے ذریعے لوگ آتے ہیں سچ بتاؤں صحابہ کے پاس بھی ایک نیوگیشن سسٹم تھا جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا پوچھتے نہیں تھے آقا کہا گئے ہیں سڑک کے کنارے گلی کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے اور وہ خوشبو بتاتی تھی کہ میرے آقا یہاں سے گزر کر گئے سیدی آلہ حضرت سے پوچھو وہ خوشبو کیسی تھی یہ راہ گزر کی شناخت کیسی تھی برے لی کے تاجدار کہتے ہیں امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار عبیر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار آقا ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے لگا لو جتنے ادھر لگا لو جتنے پرفیوم آؤ بتاتا ہوں مہکنے والے کیسے مہکتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ارے صحابہ خوشبو سے راستہ ڈھونڈا کرتے آؤ میں بتاتا ہوں نبی پاک کے عطر کا عالم کیا تھا پیارے آقا کی خوشبو کا عالم کیا تھا عرب کے لوگ بہت عطر لگاتے ہیں آپ میں سے جو مکہ مدینے گئے ہیں آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی عطر کی دکانیں لاکھوں روپے کے عطر شروع سے یہ ان کا رواج رہا ہے بڑی مہنگی اور بڑی اچھی عطر لگاتے ہیں ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ بچی کی شادی ہے خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہیں حضور خوشبو چاہیے عدیس کا خلاصہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کل آنا ایک کھلے ہوئے مو والی شیشی لے کر آنا صحابی رسول دوسرے دن پہنچ گئے شیشی لے کر پہنچ گئے نبی پاک علیہ السلام نے انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا پسینہ نکالتے گئے اور اس شیشی میں اس پسینے کو پیارے آقا نے بھر دیا صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اپنی بیٹی سے کہنا جب بھی عطر کی ضرورت ہو اس کو لگا لیا کرے صحابی رسول نے نبی پاک سے یہ نہ کہا حضور عطر مانگا ہے آپ پسینہ دے رہے جانتے تھے پسینہ کس کا ہے گھر لے کر آئے اپنی صحاب زادی کو دیا اب کیا ہوا بتاؤ نا میں اور آپ عطر لگاتے ہیں پسینے کی بدمو سے بچنے کے لیے اور نبی پاک خوشبو کے لیے پسینہ عطا فرما رہے ہیں اچھا اس جو خاتون تھی جو بلڑکی تھی جو دلھن بننے والی تھی انہوں نے اس پسینے کو استعمال کیا ہم کہتے ہیں ارہ ایسا عطر دو کہ کمرہ مہگ جائے علماء بیٹھے ہیں حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں جب اس دلھن نے اس پسینے کو استعمال کیا تو وہ گھر پورا کا پورا مدینہ میں مہکنے لگ گیا حدیث کی الفاظ ہیں وہ گھر بیت المتیبین کے نام سے مشہور ہو گیا تو میرے آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے اب کبھی کبھی جب یہ واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ صحابہ کتنے خوشنصیب تھے جنہوں نے نبی پاک کا دیدار بھی کیا پسینے کی خوشبو بھی سوں گی مگر سچی بات یہ ہے آج بھی کسی عاشق کو مدینہ بھیج دو بس آنکھ اور ناک یہ دونوں عشق والی ہونی چاہیے وائرس نہیں ہونا چاہیے اب اگر ناک عشق والی ہے نا تو آج بھی مدینہ کی فضائیں بتاتی ہیں کہ کوئی گزر کر گیا ہے آج بھی وہ گلیاں بتا رہی ہیں کہ نبی پاک کی خوشبو موجود ہے کیا پیاری بات شاعر لکھتے ہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں ٹھیک ہے نبی پاک کے کمالات اگر میں حسن و جمال پر انشاءاللہ میں کچھ عرض کروں گا لیکن نبی پاک میں فیلال وہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو نارملی دنیا میں سارے حسینوں میں کسی کو دیکھیں تو پسینہ اچھا نہیں لگتا اور تھوک کسی کا اچھا نہیں لگتا کسی کا تھوک گھناتی ہے سامنے والے مگر آؤ میں بتاتا ہوں میرے نبی کے لعاب کا عالم کیا تھا ایک بار حضرت عطبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے آپ کی چار ازواج تھی چار آپ کی زوجہ تھی اور وہ آپس میں خوشبو لگاتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ خوشبو میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں اور حضرت عطبہ کی جب وہ خوشبو دیکھتی تو وہ سب سے نرالی ایک بار آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا کہ حضور آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں آپ کو کبھی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں ہے اب کب خوشبو لگاتے ہیں اور کونسی لگاتے ہیں ہم خوشبو خرید کر بھی لاتی ہیں لگاتی ہیں مگر آپ سے اچھی خوشبو ہماری نہیں ہوتی ہے حضرت عطبہ بن فرقد کہتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے اسکن پرابلم ہو گیا تھا میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا صحابہ بھی کمال کے تھے بیمار ہوتے تھے بارش چاہیے ہوتی بارش لکوانی ہوتی کھانا کم پڑ جاتا کوئے میں پانی کم ہو جاتا کوئاں کھارا ہو جاتا تلوار ٹوٹ جاتی کچھ بھی چاہیے ہوتا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی پاک کے پاس آئے کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا عطبہ اپنا کرتا ہوتا رہا کہتے ہیں میں نے کرتا ہوتا رہا نبی پاک نے کوئی اسکن آئنٹمنٹ نہیں لگایا کوئی جلدی بیماری کے لیے کریم نہ لگائی آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا حضرت حطبہ کہتے ہیں میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا نبی پاک نے وہ لعاب تو کیا ملا کہتے ہیں وہ دنیں آج کا دن ہے وہ بیماری تو چلی گئی میں ویسے ہی مہکتا رہتا ہوں بغیر خوشبو لگائے مہکتا رہتا ہوں بتاؤ میرے میچے اسلامی بھائی جس نبی کا سرابہ اتنا خوشبودار ہے ان کا ذکر خوشبودار کیوں نہ ہوگا فرشتے آسمانوں پر درود پاک کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو میرے میچے اسلامی بھائی جو پہلا آج کے بیان کا جو سبق کہلیں مدلی پھول کہلیں میسج کہلیں آپ کے لیے یہ ہے کہ بڑی محبت سے آپ بیٹھیں بتائیے نا باروی شریف نبی پاک کی ولادت کا دن ہے آقا کی ولادت کے لیے آپ نے تحفہ کیا تیار کیا ہے دنیا کا دستور ہے جب کسی کا برس دے ہو تو تحفہ دے دینا تو نبی پاک کو آپ کیا تحفہ دیں گے تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ آج سے روزانہ کم از کم یہ باروی کے مہینے میں نیت کر لیں کہ بارہ سو بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بھی درود پاک تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے بارہ سو تاکہ اس مہینے میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پدرہ بیس پچیس ہزار درود پاک ہو جائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا تحفہ پیش کر دیجئے گا اور یقین کریں ہم اپنی اوقات کے مطابق کی تحفہ دیں گے مگر جب بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی فقیر جا کر چھوٹا سا تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے نا تو بادشاہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے اب جب نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں ایک امتی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ پیش کرے گا تو آقا کیا عطا فرمائیں گے آؤ وہ بھی برینی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں تربے بہا دیئے ہیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کسرس سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد نبی پاک کا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی کس کس ادا کی بات کی جائے یقین کریں نبی پاک وہ ہستی ہیں پیارے آقا وہ عظیم ہستی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں نبی پاک is the reason of the all creation آپ کے سبب یہ کائنات بنی ہے تو آپ کا ذکر تو سبحان اللہ سنہیں قیامت تک اسی طرح بلکہ day by day ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ساری دنیا میں جس انداز سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور جس انداز سے منایا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ بڑھتا ہی رہے گا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نہ رہے گا یوہی جل جانے والے اب نبی پاک کی آج میں پہلے جب بیان کے لیے آ رہا تھا میں نے سوچا کس موضوع پر بات کریں آقا علیہ السلام کی آپ کی اتنی صفات ہیں کہ بیان کرنے والا بعض اوقات جو ہے نا جس کو کہیں حیران ہو جاتا ہے سیدی آلہ حضرت نے بھی تو کلم اٹھایا تھا نا لکھنے کی کوشش کی تھی کبھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری یہ عیبِ تناہی بھی آج سمجھ لو تاکہ آئندہ جب سنو گے تو طبیعت ہری بری ہو جائے گی تناہی کہتے ہیں کسی چیز کے اینڈ ہونے کو ختم ہونے کو یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو کاغذ اور کلم دوں اور میں کہوں کہ جناب جو آپ کو بہت پسند ہے شخصیت دنیا میں ذرا اس کی تعریف لکھے تو آپ لکھنا شروع کریں گے بہت خوبصورت ہے بڑا خیال رکھنے والا ہے مسکراتا بہت اچھا ہے ہنہیں حوصلہ بڑھاتا ہے دس پندرہ بیس باتیں لکھے گئے اس کے بعد آپ کلم بھی واپس دے دیں گے کاغذ بھی واپس دے دیں گے کہ بات پوری ہو گئی حال حضرت کہتے ہیں یہ ختم ہو جانا نا اوصاف کی بات کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہیں یہ عیبِ تناہی ہے فل سٹاپ لگ جاتا ہے دنیا والوں کی تعریف کرو تو آقا وہ ہیں جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں یہ بات پوری ہی نہیں ہوتی ہے آقا تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پھر آخر میں خود ہی لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سرابے کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا حسین بنایا کیسا باکمال بنایا یاد رہے دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے تشریف دنگیہ میں لانے سے پہلے ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام تھا اور آپ کا حسن ایسا تھا کہ آپ کو جب لوگ دیکھتے تو مبھوت رہ جاتے تھے اور آپ کے بارے میں جب وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں میں پھل تھے زلیخہ نے دیئے تھے کہ ذرا دیکھو ان کا حسن کیسا ہے اور یہ فروٹ کو کاٹنا پھل بھی کاٹا اور اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھے مگر نبی پاک کا کیا کمال تھا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں اس شیر کی طرح خمصورتی سمجھیں گے علماء بھی بیٹھے ہیں ہم نے بھی کتابوں میں جب پڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا جب درسن ازامی کر رہے تھے تو عربی شعرہ کی شاعری اور ان کے تقابلات پڑھائے جاتے تھے مگر ہمارے استاذ صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ تمام پڑھ لو مگر ان تمام شیروں میں جو آلہ حضرت نے شیر لکھا ہے وہ سب سے اول ہے سب سے آگے ہے حضرت شیر کی خمصورتی سمجھئے گا سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زن ٹھیک ہے اس میں چھے باتیں آلہ حضرت نے ڈسکس کی ہیں آج سمجھ لو آئندہ جب بھی ناکھوں پڑھیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آلہ حضرت لکھتے ہیں حسن کیا تھا حسن کس کا حسن تھا یوسف علیہ السلام کا کٹی کٹنا ہوتا ہے غیر دانستہ کوئی چیز ہو جائے کٹنا مشکل ہوتا ہے خود بخود تو ہمیں بھی کئی یہ کبھی کبھی چوٹ لگ جاتی ہے کیا کٹی انگوشت انگلیاں کس کی عورتوں کی عورتیں کدھر کی تھی مصر کی یہ چھے باتیں یاد رکھئے گا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ ان چھے باتوں کا آلہ حضرت نے اگلے مصرے میں کس کمال سے جواب دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں بے خودی میں کٹ گئیں آقا آپ وہ ہیں کہ آپ کے نام پہ عرب کے مرد سر کٹاتے چلے آ رہے ہیں اب ذرا سنیے گا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں انگلیاں نہیں نام پہ کٹاتے ہیں حسن پہ نہیں دیکھا نہیں حضور آپ کے نام پہ سر کٹانے کے لئے تیار ہیں اور کہاں کے لوگ عرب کے مرد تو سبحان اللہ میرے آقا کا وہ کمال ہے اور جب نبی پاک تشریف لائے تو پھر جس نے دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا آقا کو رب عز وجل نے اتنا خوبصورت بنایا کہ صحابہ اکرام علی مردوان فرمایا کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام اتنے حسین ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کائنات کے جو آپ کا حسن تھا وہ جز ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو کل حسن عطا کیا گیا اور سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا ایک جلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو سیدی آلہ حضرت نے نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنے کی کوشش کی صلاة و سلام میں حب سم ستے ہیں آلہ حضرت سے گویا کسی نے اگر سوال کرے کہ بتائیے بال کیسے تھے تو کہتے ہیں لیلت القدر سے مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت میں لاکھ و سلام بتائیے آنکھیں کیسی تھی فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں لاکھ و سلام حضور بتائیے لب کیسے تھے وہ پیارے ہوت کیسے تھے لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ و سلام حضور بتائیے کان کیسے تھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھ و سلام زبان کیسی تھی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام مبارک ہاتھ کیسے تھے ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحرے سماحت پہ لاکھ و سلام ان بازووں میں طاقت کیسی تھی کہتے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھ و سلام حضور ساری دنیا کی کا کائنات کے آپ مالک ہیں رب کی عطا سے آجزی اور انکساری کیسی تھی کہتے دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غزہ اس شکم کی کناعت پہ لاکھ و سلام بتائیے تو صحیح رنگت کیسی تھی کہتے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھ و سلام اللہ اللہ وہ پچپنے کی پھبند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھ و سلام سبحان اللہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں کچھ اس میں ایسے الفاظ ہیں جس کے ترجمہ نہیں لکھا جاتا الف لان میم اس طرح کی کئی جگہ پر الفاظ آتے ہیں مگر جب آشک ماہ رسالت نے قرآن کھولا ہوگا کاف ہا یا عائی سو جب اس کی تلاوت کی ہوگی فانا پھر رسول کے مرتبے پر ہیں علماء کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے رب جانے اس کا معنی کیا ہے اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے عاشقوں کے امام نے جب عشق والی شرعہ کرنا چاہی تو کہتے ہیں اس میں ضرور کوئی راز ہے کی طرف اشارہ کر رہا ہے عین اور ساد یہ تو آنکھوں جیسے لگ رہے ہیں یہ تو لگتا ہے آقا کی آنکھوں کی طرف اشارہ ہے سنو آلہ حضرت لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین ساد کاف گیسو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا شمہ دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے صورہ نور کا نبی پاک کے جلوے کو کیسے بیان کریں صحابہ اکرام دیوانہ وار نبی پاک کا دیدار کرتے آج اگر اندھیری رات ہو یہاں تو کافی لائٹس مدنی اس قدر چمک رہا تا اتنے میں میں نے دیکھا کہ نبی پاک بھی تشریف لائے کہا میں آقا کو دیکھتا پھر چودوی رات کے چاند کو دیکھتا پھر نبی پاک کو دیکھا پھر چودوی رات کے چاند کو دیکھا کہتے والله ہی میرے آقا چودوی رات کے چاند سے زیادہ حسین حسن جمال مصطفی حسن جمال مصطفی حسن جمال مصطفی حسن جمال مصطفی حضرت سیدنا برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن جمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے سبحان اللہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے بارے میں کیا فرماتی ہیں کہتے ہیں احسن الناس وجہن و انورہم لونن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ ہیں سبحان اللہ فرماتی ہیں لَمْ يَسِقُوا وَاسِفٌ قَتُوا إِلَّا شَبْحَا وَجْحَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِن کہتے ہیں جس نے بھی نبی پاک کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو چودوی کے چاند سے تشبیح دی وَقَانَ عَرْقُهُ فِي وَجْحِهِ مِثْلَ الْلُغْلُ کہتی ہیں جب آپسینہ آپ کے چہرے انور پر ہوتا یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چہرے پر موتی ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں نبی پاک کے اصاف صحابہ نے دل کھول کر بیان کیے اور ایسے بیان کیے کہ آج بھی سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے نبی پاک کو جب جب چاند کی طرح کہا گیا سبحان اللہ علماء نے بحث کی کہ پیارے آقا علیہ السلام کو سورج سے تشبیح کیوں نہ دی گئی صحابہ اکرام نے چاند کی تشبیح کیوں دی سبحان اللہ کہتے ہیں سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے سورج دیکھیں تو آنکھیں چودیا جاتی ہیں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتے چاند کو دیکھیں تو آنکھوں میں تھندک بڑھ جاتی ہے کہ چاند بھی نبی پاک کے در سے خیرات لیتا ہے سورج بھی روشنی آقا کے در سے لیتا ہے بریلی کے تاجدار سے پوچھو بتاؤ تو صحیح یہ چاند اور سورج میں اتنا نور کیوں ہیں یہ چمکتے کیوں ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا آقا بھیک تیرے نام کی ہے اس تیارہ نور کا سیدی آلہ حضرت کا عشق دیکھو پہلی رات کا چاند بہت پیارا لگتا ہے حلال کہتے ہیں انگریزی میں کرسنڈ کہتے ہیں مگر آلہ حضرت کا عشق دیکھو جب اس چاند کو دیکھا کہتے ہیں یہ تو کشکول لگ رہا ہے یہ تو پیالا لگ رہا ہے مہینہ پورا باقی ہے چاند کو سفر بھی کرنا ہے آلہ حضرت کا تخیل دیکھو کہتے ہیں بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ارے بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا ارے چاند اور سورج سبحان اللہ یقینا بڑی خوبصورت چیزیں ہیں مگر نبی پاک کا حسن علماء نے اس بات پر بھی ڈیویٹ کی کہ حضرت جابر بن سمورہ نے نبی پاک کو چاند سے زیادہ حسین کہا سبحان اللہ علماء نے اس کی بڑی پیاری شرع بیان کی کہ چاند تو رات میں چمکتا ہے نا میرے آقا دن رات دونوں میں چمکتے ہیں چاند تو تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو پورا ہو کر چمکتا ہے پھر تو کم ہوتا جاتا ہے نا نبی پاک پورا ماہ و پورا سال چمکتے ہیں چاند جو ہے وہ لوگوں کے جسموں پر چمکتا ہے آنکھوں میں نظر آتا ہے نبی پاک وہ ہیں جو جسموں کو بھی منور فرماتے ہیں دلوں کو بھی چمکا دیتے ہیں آل عادت لکھتے ہیں نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ نبی پاک کے حسن و جمال کی کیا بات ہے مگر سچی بات یہ ہے جب بھی نبی پاک کے حلیہ مبارک کی بات ہوئی وہ بات پوری نہیں ہوتی ہے جب تک حضرت ام مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے انہوں نے جس الفاظ میں نبی پاک کا سرابہ بیان کیا آج بھی سیرت کی کتابوں میں ایک سرہر حروف میں جگ مگات حروف میں موجود ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت واقعہ ہے ہجرت مدینہ کا وقت تھا نبی پاک علیہ السلام اپنے یارِ غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ سفر میں جاری تھے کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے راستے میں ایک ایسا علاقہ آیا کہ جہاں ایک بڑی خاتون تھی جو اپنے خیمے میں کچھ کھانے پینے کا سامان بیچا کرتی تھی نبی پاک علیہ السلام بھی ان کے خیمے کے قریب تشریف لے گئے فرمایا کہ گوشت یا خجور یا کوئی چیز ہے تو ہم خرید لیں اتفاق سے ان کے پاس کچھ نہ تھا اور ان دنوں اس طرف کہت آیا ہوا تھا قوم کی خستہ حالی تھی نبی پاک نے دیکھا کہ خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے وہ بکری کے تھن بھی سوک گئے ہیں ہڈیاں بھی اس کی بڑی کمزور سی ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کے تھنوں سے کچھ دودھ نکال دوں تو خاتون کہتی ہیں حضور اس کو دودھ دیئے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے بلکہ اس بکری نے تو کبھی بچہ ہی نہیں جنا ہے حضور یہ کیسے دودھ دے گی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے اب کیا کیا بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے تھنوں اور کمر پر اپنا دست شفا پھیرا اس کے لئے دعا فرمائی بکری نے اپنی ٹانگیں کشادہ کر دی اور دودھ اتار لائی سبحان اللہ اب بکری دودھ دے رہی ہے اور نبی پاک نے اس سے برطن بھرے سبحان اللہ سلو علی الحبیب تمام سلامی تشریف کے ماشاءاللہ 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 اللہ جو بیت نزا بھائی بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور عزت دے برکت دے اطا فرمائے تشریف رکھیں ماشاءاللہ تو اب بکری کہ جب وہ دودھ نبی پاک علیہ السلام نے جب دوہا تو اب اس کے برطن بھی بھر گئے پیارے آقا نے سب سے پہلے حضرت ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پیش کیا نبی پاک نے بھی نوش فرمایا صاحبہ نے بھی نوش فرمایا سارے برطن بھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب نبی پاک اپنا یہ کرم دکھا کر تو واپس چلے گئے ابو مابد جب واپس آئے ام مابد کے بچوں کے جو والد ہیں ان کے شوہر وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں دودھ کہاں سے آ گیا برطن کیسے بھر گئے اب میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں جو بات میں نے کرنی ہے ام مابد نے جو نبی پاک علیہ السلام کا سراپہ بیان کیا آج بھی سیزت کی کتابوں میں ان جگ مگات حروف میں آج بھی ہم پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ام مابد کیا کہتی ہے ذرا سنیے گا یہ الفاظوں کی آپ کو میں پہلے عربی میں سناوں گا پھر اس کا ترجمہ سن لیجئے گا لیکن عربی میں ان الفاظ کے اندر بھی کیا خوبصورتی ہے کیا لطف ہے ام مابد کہتی ہے رَأَيْتُ رَجُلًا ذَاہِرَ الْوَدَاءَ اَبْلَجَ الْوَجْهِ اَحْسَنَ الْخُلُقِ لَمْ تَعِبْهُ ثُجْلًا وَلَمْ تُزْرِبِهِ سُعْلًا وَسِيمٌ قَسِيمٌ فِي عَيْنِهِ دَعْجٌ وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ وَفِي سَوْتِهِ سَحَلٌ وَفِي عُنُكِهِ سَطَعٌ وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَافَةَ أَسَجُّ أَقْرًا اِنْ سَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارِ وَإِن تَقَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا أَجْمَلُ النَّاس وَأَبَهَاءٌ مِّن بَعِيد وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِّن قَرِيب حُلْوُ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَذْرٌ وَلَا حَغَرٌ اب ذرا ان الفاظ کا ترجمہ سنو سبحان اللہ ایک بار دیکھا اور دیوانہ کر گئے نبی پاک اچھا پھر وہ کہتی ہے میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمائع تھا جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت اندہ ہوئی ان کی ذاتیں ستودہ صفات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا اور نہ ہی بالکل دبلہ پتلا ہونے کا نقص بڑے حسی انتہائی خوبصورت آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پل کے لبی تھی ان کی آواز گونچ دار تھی گردن چمک دار جبکہ داڑی مبارک گنی تھی دونوں عبرو ماریک اور ملے ہوئے تھے جب وہ خاموش ہوتے تھے بڑے باوکار لگتے تھے جب گفتگو فرماتے چہرہ اور پر رونک ہو جایا کرتا نہائیتی شیری گفتار اور ان کی گفتگو بہت واضح تھی جو نہ تو بے فائدہ تھی اور نہ ہی بے ہدا گفتگو گویا موتیوں کی لڑی تھی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے ان کے قد مبارک میں میانہ روی تھی نہ اتنا طویل قد کے دیکھنے میں برا لگے نہ اتنا پست تھا کہ حکیر لگے سبحان اللہ اب اس طرح کی جب باتیں انہوں نے حضرت ابو مابد کو بتائیں تو سبحان اللہ اب یہ دونوں کچھ عرصے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے مسلمان بھی ہو گئے کتابوں میں لکھا حضرت ابو مابد جب بھی کام سے آتے دونوں میاں بی بی فارغ ہو کر بیٹھتے نام تو پتا نہیں تھا کہتے اے امی مابد ذرا وہ مبارک کی باتیں پھر سنا دو پھر ذرا ان کا سرابہ بیان کر دو جب مبارک ہستی ہمارے گھر کر ہو کر گئیں گویا گھر میں روز میلاد منقد ہوتا گھر میں روز نبی پاک کا سرابہ بیان ہوتا بہرحال میرے میچے اسلامی بھائیوں نبی پاک کے حسن و جمال کو ہم کیا بیان کریں نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہے چند احادیث اور چند واقعات کے ذریعے میں نے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اور تمنا یہ ہے کہ جب جب یہ واقعات سنیں جب جب نبی پاک کے سرابے کے بارے میں جانے مزید عشق رسول دل میں پیدا ہو پیارے آقا کے دیدار کی تڑپ اور بڑھ جائے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں زندگی میں بھی اگر دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں علماء نے اس کے بہت سارے طریقے بیان کیے اور اس میں افضل طریقہ یہ ہے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسرس سے درود پاک پڑھا جائے نبی پاک کو کسرس سے یاد کیا جائے ان کی یاد میں آنسو بہائے جائیں نبی پاک کے جلوے آج بھی عام ہیں آج بھی نبی پاک کے دیدار خوش نصیبوں کو نصیب ہو جایا کرتے ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے نا کہ نبی پاک کا دیدار ہم نے قبر میں تو کرنا ہی ہے محشر کے دن تو نبی پاک کے قدموں میں جانا ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جہاں ہم آج محفل نات میں آئے ہیں پیارے آقا کے سراپے کے بارے میں سنا اس میں ایک بات ہم نے یہ بھی سنی کہ نبی پاک کے مبارک چہرے پر داڑی شریف ہے اور بڑی پیاری اور گھنی داڑی شریف ہے اے غلامانِ مصطفیٰ آج ربی الول میں نبی پاک کو ایک اور تحفہ پیش کر دو کہ آقا کی سنت اپنے چہرے پر سجالو سیدی آلہ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ داڑی قبر میں کیا کام کرے گی داڑی چہرے کی نشانی ہے نا نبی پاک کے چہرے کی گویا یاد ہے آپ لکھتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے قبر میں نبی پاک کے چہرے کی نشانی لے کے جا رہا ہوں ان کی یاد کی نشانی لے جا رہا ہوں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے انشاءاللہ جن کے چہروں پر داڑی ہوگی انشاءاللہ قبر میں ایک اقبال نور کا کام کرے گا تو اے میرے میچھے اسلامی بھائیوں نبی پاک کی سنتوں سے محبت کیجئے آج عشق رسول کے مظاہرے کے لیے نبی پاک سے محبتوں کا اظہار کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کا ایک بہت خوبصورت فارمولہ خود ہی نبی پاک نے عطا فرمایا اور یقیناً ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیارے آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اے میرے بیچھے اسلامی بھائیوں میلاد بنائیے ضرور بنائیے لائٹے جھنٹے نارے یہ ہماری خوراک ہے روحانی خوراک ہم ضرور کریں مگر کیا ہی اچھا ہو آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں اس بار ذرا وخرے انداز سے بھی میلاد بنائیں لائٹے گھر پہ بھی لگائیں لیکن اپنے سرابے کو بھی تو سجائیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک اور توفہ پیش کریں دنیا کا تستور ہے ہم وہ توفہ کسی کو دیتے ہیں جو اس کو پسند ہوتا ہے اور دینا بھی ویسا ہی توفہ چاہیے چلیں لگے آتا ہوں ایک بات کر دیتا ہوں پھر ماشاءاللہ ہوئیز بھائی بھی آئے ہیں ان کی پیاری پیاری ناتیں سننی ہم نے کہ توفہ جو اہنا ہمیشہ وہ دینا چاہیے جو اس کی ضرورت کا ہو یا اس کو پسند ہو اب ہمارے ہم بڑا عجیب رواج ہے جب بھی امام صاحب سے ملیں گے انہیں جانماز ہی توفہ میں دیں گے اب وہ بچارے امام صاحب کے پاس کتنی جانمازیں جمع ہوگئے کتنی جانماز پر کھڑے ہوگے نماز پڑے گے اچھا جناب کسی کو دینا ہے عالم دین ملے تو سب نے سفید جوڑا ہی دینا ہوگے پتہ نہیں کتنے کپڑے جمع ہوگے پتہ چلا اس غریب کے پاس سلائی کے پیسے بھی ہیں کہ نہیں ہم میمن ہیں ہمارے یہاں کوئی حچ پہ جائے تو اس کو ایک شربت کا نام نہیں بتاتا ہوگے اس بھائی کو پتا ہے وہ سارے لوگ وہی والا شربت آگے دے رہے ہوں گے دکان ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے شربت اتنے ساتھ تو بھائی آپ اگر کسی میں بیسے مشورہ دیتا ہوں کسی عالم دین کو کسی بزرگ کو کوئی توفہ دینا ہے سب سے بہترین توفہ تو یہ کہ آپ جتنا دینا چاہتے ہیں تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسک ہے سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھٹک ہے آؤ آج سارے اسلامی بھائی نیت کرنے جتنے ہی ہاں موجود ہیں اور آج کی فجر کے لیے آج یہ فجر سے ہی نیت شروع ہونی چاہیے اور اگر عشاء نہیں پڑی تو آپ نے ابھی جا کر عشاء پڑھنی ہے کیونکہ نیت نماز کی پکی ہونی چاہیے محفل ضرور بہت اچھی بات ہے مگر نماز پہلا فرض ہے مجھے پتا یہ محفل بہت دیر تک چلے گی مگر سب سے پہلی نیت تو یہ کریں کہ آج بھی انشاءاللہ فجر کی نماز باجمات پڑھیں گے انشاءاللہ اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسا نہیں ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ یار آپ تو پانچ وقت پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب پڑھنا شروع کر دی تو آپ کہیں بس میرے آقا کا میلاد آیا ہے میں پانچ وقت کا نمازی بن گیا ہوں آپ کے چہرے پہ داڑی شروع ہو گئی ہے بس یار نبی پاک کا میلاد آیا ہے میں نے آقا کی سنت سجھا لی ہے آپ پہلے بعض اوقات غلط کام کرتے تھے کاروبار بھی ٹھیک نہیں کرتے تھے بس پیارے آقا کا میلاد آیا ہے میں نے حرام روزی سے قوبہ کی ہے اب حلال کمانے لگ گیا ہوں ایسا لائف چینجنگ میلاد اس بار بنا لو پھر دیکھو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نگاہ رحمت فرماتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے اور سبحان اللہ آج کل تو امیرہ علیہ السنت کے مدنی مذاکرے جاری ہیں تو روزانہ مدنی مذاکروں کے ذریعے اللہ کے ولی کا دیدار بھی کیجئے اور ان کے ملفوظات سے اپنے دلوں کو منور کیجئے ایک آخری بات کر دوں چوبیس نومبر کو اس مہینے کی چوبیس تاریخ کو ہم ایک مدنی چینل پر ہر سال ایک کمپین کرتے ہیں مدنی اتیاد مہم کرتے ہیں جس کو ٹیلیتھون ہم کہتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کے دو بڑے ہی اہم شعباجات کے لیے ہم کرتے ہیں اور وہ دو شعباجات کون سے ہیں مدرسط المدینہ اور جامعات المدینہ جامعات المدینہ وہ ہے جس میں علماء بنائے جاتے ہیں مدرسط المدینہ وہ ہے جس میں کاری حافظ اور قرآن پڑھنے والے بنائے جاتے ہیں یہ کتنے سارے ہیں دعوت اسلامی کے پونے آٹھ سو دارالعلوم ہیں پونے آٹھ سو جامعات المدینہ بن چکے ہیں سیتیس سو نوے تقریباً اٹس سو مدر سے بن چکے ہیں ان دونوں کو ملالیں تو تقریباً دو لاکھ پہنتیس ہزار کے قریب سٹوڈنٹس بغیر کسی فیز کے عالم کورس کر رہے ہیں اور الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ دنیا کی کونے کونے میں موجود ہیں تو میں گزارش کروں گا اتنا بڑا نیٹورک آپ جاننا چاہیں گے اب تک ایٹی تھاؤزن ہسی اسی ہزار سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں صرف اس سال دعوت اسلامی کی دارالعلوم جامعہت المدینہ سے مرد اور خواتین اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملا کر چھبیس سو سے زیادہ علماء بنے ہیں اتنا بڑا نیٹورک ہے تقریباً اس پورے نیٹورک کو چلانے کے لیے ہر سال دھائی سو کروڑ روپے کا خرچ ہو رہا ہے آگلے سال اور بڑھ جائے گا اس سال سمجھ لیں دھائی سو کروڑ روپے کا خرچ ہے تو یہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں یوں سمجھے تحفہ دینے کا موقع ہے کہ آقا نے آقا پر قرآن نازل ہوا قرآن پھیلانے میں ہمارا کوئی سپورٹ ہو جائے علم دین پھیلانے میں ہمارا سپورٹ ہو جائے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو عالم بن نہیں سکے جو حافظ بن نہیں سکے ہم سپانسر تو کر سکتے ہیں سپورٹ تو کر سکتے ہیں تو دس ہزار روپے کا ایک یونٹ ہے انشاءاللہ اس کی ہم بھربور اپیل کریں گے ابھی بھی سمجھ لیں اپیل تو کری دیئے آپ سے ابھی بھی نیت کرنا چاہیں کر لیں اللہ نے جن کو نوازہ ہے بارہ سو یونٹ نہیں تو ایک سو بارہ یونٹ بارہ یونٹ ہی سہی آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنی دعوت اس گامی کا ساتھ دیجئے گا تاکہ اس ٹیلیتھون میں ہم اتنے اتیاد جمع کر لیں کہ ہمارے جامعات اور مدارس بہترین انداز سے چل سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں اطا فرمائے شاہد بھائی کو ایک بار پھر مبارک بات بیش کرتا ہوں اتنی شاندار محفل سے جانے پر اللہ تعالیٰ بہت بہت ان کو جزائے خیرت آ